اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلا سوال آیا ہے کسی نے نیوک سے سوال بھیجا ہے لیکن نام نہیں بتایا ان کا سوال یہ ہے کہ عورت کا جو پر پینڈ پین سکتی ہے اچھا جو سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ کہ کیونکہ یہ جو فورنگ کٹری میں رہتی ہیں اور یہاں کا حساب ہے کہ یہاں پہ شلوار کمچھ نہیں پہن سکتے ہیں یہاں بائیہ نہیں پہن سکتی ہیں یہاں پہ ان کو پروپیشنلی کچھ پینڈ شٹو خراب پہنے پڑتی ہے دیکھیں ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام میں ہجاب کا کونسپٹ کیا ہے جو انڈیا پاکستان اور سیورل کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ ہجاب کا کونسپٹ ایک صرف دپٹے تک کو سمجھ جا جاتا ہے کہ یہ ایک ہجاب ہے دپٹہ لے لیا ہجاب ہو گیا اب کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہجاب کا کمپلیٹ کونسپٹ ہے یہ کونسپٹ میں یہ صرف ایک سمجھیں کہ پانچ پرسنٹ یا لیرے بل پرسٹیج کاؤٹ ہوتا ہے کیونکہ ہجاب میں ہاتا ہے آپ نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے eher ہجاب میں آپ کو جسم نظر نہ ہے ہجاب میں آپ کہ فیس کے پرپیشن لاں کیا ہوئے فیشن نہ کیا ہوئے آئیبرون نہ بنائے بہت بیشمار چیزیں آتی ہیں جو ہجاب میں آتی ہیں ہجاب میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کس طرح کی شوز پہنے ہیں ہجاب میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے جو برخوا پہنا ہوا ہے یہ بھی کیسا ہے لیکن یہ جو ہجاب میں ہے کہ یہ جو انڈیا پاکستان یا بنگلادش یا کافی کنٹریز ہوگا رہے ہیں جہاں پہ ایک دو پٹے کو یا ایک چھوٹی سی سرک ہیڈ کور کو ایک ہجاب کا کونسپٹ دیا گیا ہے جو اسلامی ہجاب کا کونسپٹ ہے وہ ہے کہ جسم کا کوئی جسم کا جو کر ہوتا ہے وہ نمائنہ ہو اگر یہ سمجھیں کہ میں نے یہ کپڑا پینا ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ پوری جو انسائیڈ آرم ہے آپ کو نظر نہیں آرہی ہے اب یہ جو نیچے کپڑا ایکسٹر ہے اس میں کہہ کے جسم نمائنہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اگر میں یہی چیز کو اگر میں اس طرح پینوں تو اس میں میرا کو باڈی نمائنہ نظر آرہی ہے یہ غیر اسلامی چیز ہے اگر میں اس چیز کو کاؤنٹ کروں گا تو یہ ایک ہجاب ہے کیونکہ اس میں میرا جو باڈی ہے وہ جو کرب ہے وہ ہی شو نہیں کر رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں کہ وہ جو گھر سے باہر نکلے تو اپنی چادر اوڑ کے نکلے ہیں اچھا یہ چیز سمجھیں نہیں ہے چادر اوڑ کے نکلے ہیں چادر اوڑ نہیں کا مطلب کہ جب انسان ایک چادر اوڑتا ہے تو اس کے جسم کا کوئی کرم نظر نہیں آتا اس میں فیس بھی کور ہوگا زیادہ یہ بھی ریکومنٹ کیا جاتا ہے کہ فیس بھی کور ہو تو زیادہ بہتر ہے یہ ہجاب میں اچھا ہوگا اچھا یہ ہے کہ ہجاب میں اور آپ میں جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اگر پیچھے کوئی ابایا بھی پہنا ہوں لیکن اگر آپ میں سکاہ بھی کوئی ایسا پہنا ہو جو غیر محرم کو اٹریکٹ کرے ہجاب کا کونسپ یہ ہے کہ آپ کی باڈی کا کوئی کرو نظر نہیں آنا چاہیے آپ کا جو جو میک اپ نہ ہو باہر جانے کے تائم باہر جاتے وقت کوئی میک اپ نہ ہو اب ان کا سوال یہ آئے تھا کہ جو پر پینٹ پہنا جائے جانے ہیں دیکھیں آپ پینٹ پینٹ سکتی ہیں لیکن ایک ظاہر سی بات ہے جب ایک پینٹ کی خود بکائد ایک شیپ ایسی ہوتی ہے کہ جب ایک عورت پینٹ پینے گی تو ایک نیچرلی ایک ایک جو عورت کا جو باڈی فکر ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس کی جو کرز ہوتے ہیں آٹومیٹکلی وہ نمائیہ ہوتے ہیں غیر محرموں کے سامنے اس طرح شرٹ بھی آپ سیمیلر کٹیگری میں لے سکتی ہیں کہ شرٹ آپ جتی مرضی پیندیں لیکن جب تک آپ کچھ اس کو ایک صحیح پراپر ہجاب نہیں کریں گی نو مہروت پھر بھی باڈی کے نیچرلی ہی نظر آئیں گے آپ رہے جاپ کرنے کے مجبوری آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھیں یا کسی اسلامی جگہ پر جاپ کریں یا یہاں ایسی جاپ کریں جہاں پر یہ ڈریس کوڈ نہ ہو کہ ہمیں یہی ڈریس پہنے ہیں اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے خواتین دوبتہ لیتی ہیں یا صرف سکاف لیتی ہیں لیکن پورا باڈی فگر نظر آ رہا ہوتا ہے پینٹ پہنی ہوتی ہیں جینز پہنتی ہیں یا یہ شرٹ پہنی ہوتی ہے یہ صرف ایک سمجھنے کی ضرورت ہے یہ صرف ایک اپنے نفس کو اپنے آپ کو سیٹسپائی کر رہی ہیں یہ بھی ہرام اور یہ بلکل بدکاری میں آتا ہے بلکل بدکاری والا ڈریس پہ یہ ہے یہ بلکل ہجاب میں نہیں آتا ہے ہجاب کا مطلب ہی یہی ہے کہ عورت اپنے آپ کو ڈھاپ کے رکھے اب یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ فری مکسنگ ہوتی ہیں جہاں پہ میٹنگ میں جا رہی ہیں کہیں جا رہی ہیں بلکل اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جہاں پہ جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ کی ہو صحابہ کی اور وہیں صحابیات بیٹھی ہو ایسا کچھ بھی کونسپ نہیں ملتا ہمیں تو یہ خود ایک بنائی ہو انسانوں کے خود ایک قوانین ہے خود کے کونسپ بے بنائی ہوئے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے باقی ایک اور چیز ہے کہ جو بہت سی خواتینیں جو پہ جاتی ہیں انہوں نے خالص کا پہناتا ہے اور پروف یہ دیتی ہیں کہ ہم مسلمان امت ہیں اور دیکھیں یہ ہماری پہچان ہے جو ریال ہجاب ہے ہجاب یہ ہے کہ پوری باڈی کو کبر کے جائے باڈی کا کوئی کرد نظر نہیں آنا چاہیے یہ چیز جو خواتینیں نوٹ نہیں کر دی باڈی کا کوئی کرد نظر نہیں آنا چاہیے سوائے محرم رشتے کے علاوہ آپ کہیں پہ بھی بغیر پردہ باہر نہیں جا سکتی ہیں آپ بہتر یہ بھی ہے کہ گھر میں جب باپ اور بھائی ہو ان کے سامنے بھی آپ پردے میں رہیں اچھے موڈسٹ ہوئے میں رہیں آپ باہر جاتی ہیں تو بہت سے خواتینیں ایسے بھی ہوتی ہیں جو صرف دبتہ لیتی ہیں اور جب آسان ہوتی ہے دبتہ لیتی ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے دبتہ لیتی ہیں یہ دبتہ کا کونسپٹ کہاں سے آیا ہے یہ اسلامی دبتہ کا کونسپٹ ہے ہی نہیں ہے یہ دبتہ کا کونسپٹ ہے یہ کلچر جو جو ہجاب ہے ہجاب is total body covered by the woman in islam this is ہجاب ہجاب یہ نہیں کہ صرف آزان کی آواز آئی تو دبتہ لے لیا یہ کسی مولوی سے ملاقات تو دبتہ لے لیا یہ کونسپٹ ہے انڈیا اور پاکستان یہ مسلمان زیادہ تر میجورٹی خواتین ہیں نہیں سمجھ دیں اس چیز کو کہ ہجاب کو مطلب ہے full body covered no interaction between males and females غیر محرم سے دور رہے ہیں no free mix mixing no useless talking no communication یہ ساری چیزیں ہجاب میں آتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ